حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت کے بعد اپنا تیسر تقریباً پڑھا ہو اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور وہ جو دن تھا وہ جمعہ کے دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد مدینہ میں اپنی جو پہلی نماز جمعہ تھی وہ اسی جگہ پہ پڑھائی تھی اس مسجد کو مسجد بنی سالم یا الوادی مسجد یا الغبیب مسجد یا آتکہ مسجد یہ تقریباً چھار نام سے یہ مسجدہ پہچانی جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک نئے دنی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ مسجد جیسے کہ یہ سامنے آپ لوگوں کو ایک بوٹ بھی بھی نظر آ رہا ہے ایک ہسٹری پوری ایک تفصیل کچھ لکی ہوئی اس کے اوپر اگر آپ لوگ نے یہ بھی پڑھنی ہے تو یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو نہیں تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرے جو ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھئے مکمل تو آپ کو انشاءاللہ مکمل سمجھ آ جائے گی اس کی جو کہانی تھی اور اس کے کیا کیا نام جانب وہ دیئے گئے ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے جو مسجد ہے یہ بھی پوری دیکھاؤں گا اور اس کے ساتھ جو مکمل تاریخ ہے مکمل ہسٹری ہے وہ بھی دیکھاؤں گا اس کی جو لوکیشن ہے اگر آپ لوگ پیدا لانا چاہو کیونکہ یہ مسجد نبی سے خوبہ کے راستے میں بلکل راستے میں آتی ہے تو آپ لوگ نے لازمی اس مسجد کی زیارت کرنی ہے اس طرح پہ تھی یہ بند ہے میں آپ لوگوں کو اندر سے نہیں دیکھا سکتوں گا لیکن میں آپ لوگوں کو ساتھ چلتے چلتے کوشش کروں گا دائیں بائیں کا علاقہ اور اس کے جو مسجد کے جو پوری مسجد ہے وہ دیکھانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا یہ اس کے مسجد جمعہ کے جو مسجد نسائے لیڈیز کی نباز پڑھنی کی جگہ ہے تو ساتھ ساتھ جنہیں انشاءاللہ باقی بھی بات ہی چلتے رہیں گی اور لیکن آپ لوگوں کو میں پہلے جنہیں اس کی جو حسطی ہے وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ والا جو روڈ ہے یہ روڈ جاتا ہے اسی روڈ پہ آپ لوگ جب سیدھا چلتے جائیں گے تو اسی سائٹ پہ آپ لوگ کو تقریباً تین زیارات چار زیارات ملے گی ایک سب سے پہلے جت سلمان فارسی رضولتان کا جو باغ تھا وہ بھی اسی سائٹ پہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ ایک کوہ تھا جس کوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیال کے بعد جو اپنے وہ کہا تھا ایک ہاں وسیعت کی تھی کہ مجیس سے کوہ سے کے پانی سے غسل دیا جائے جس کے کوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا گیا تھا وہ کوہ بھی اسی سائٹ پہ ہے اور ایک اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت مارے رضی اللہ علیہ وسلم جس حضرت عبرہیم علیہ وسلم جو آنا وہ پیدا ہوئے تھے تو اسی کا جو گر تا جز جگہ پہ جز جگہ پہ عبرہیم علیہ وسلم میں اس کے بافات ہوئی تھی وہ بھی اسی سائٹ پہ آپ کو ملے گی یہ والی سائٹ پہ اچھا تو میں آپ لوگوں کو ایسے ادھر سے بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سامنے وہ جو چھار منارے آپ لوگوں نظر آ رہے ہوگی وہ ہے مسجد کبہ تو کہانی کو جیسی تھی کہ آج کہانی اس جگہ پہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت کے بعد اپنا تیسر تقریباً پڑا وہ اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور وہ جو دن تھا وہ جمعہ کے دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد مدینہ میں اپنی جو پہلی نماز جمعہ تھی وہ اسی جگہ پہ پڑھائی تھی اس مسجد کو مسجد بن سالم یا الوادی مسجد یا الغبیب مسجد یا آتکہ مسجد یہ تقریباً چھار نام سے یہ مسجدہ پہ چانی جاتی ہے روایات میں یہ ہے اسی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جمعہ کے نماز مدینہ مکہ سے حجرت کرتے ہوئے راستے میں پڑھائی تھی آتکہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے جس کی زمین پر یہ بنائی گئی تھی یہ والے مسجد اس وجہ سے اس کو مسجد آتکہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو الوادی مسجد کہا جاتا ہے تو یہ جو وادی تھی ایک پورا علاقہ تھا یہ پورا ایک وادی ٹیپس ہے جس کے وجہ سے اس کو الوادی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مسجد بن سالم جو اس کو کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کپیلہ بن سالم بن اوف کا کپیلہ یہاں بات تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبض سے مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے کزنوں کے ہاں آپ نے قیام فرمایا ہے اور وہ قیامہ تک ہمیں یہ بات بتائیں گے کہ آپ ان کے ہاں ٹہہ رہے تھے یعنی کہ ایک فخر ٹیپ بتائیں گے ایک تانہ ٹیپ دیں گے کہ وہ ہمارے پاس ٹہہ رہے تھے اور آپ کے پاس نہیں ٹہہ رہے تھے تو میں آپ لوگوں ساتھ چلتا بھی چاہ رہے ہوں ساتھ آپ کو زیارت بھی کرتے جائیے اور میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ سے جس کے کہانی ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں اور انشاءالا بھی میں آپ لوگوں کو لے کی بھی جا رہا ہوں جو اس کے لئے اگر آپ لوگ آنا چاہو آپ لوگ اس کی زیارت کرنا چاہو تو آپ کو بالکل آسانی رہے کہ بھئی جو آپ لوگوں کو کس ہاتھ میں جانے ہیں اچھا جب قبیل ابن سالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جو انا ہمارے ہاں بھی ٹہہ رہے کیونکہ ہمارے جو کزن ہے وہ پھر ہمیں یہ تانے دیتے رہیں گے قیامت تک یہ بات بداتے رہیں گے کہ جو انا آپ کے پاس نہیں ٹہہ رہے تھے ہمارے پاس وہ ٹہہ رہے تھے اچھا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان سے نیچے اترے اور توڑی دیر کلیسی جگہ پر قیام فرمایا نماز جمعہ پڑھائی اور خدبہ جو انا وہ دیا تقریباً اس خدبے میں جو پہلا جمعہ تھا اس میں تقریباً سو مسلمان جنبوں شامل تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار بنی عمرو جو قبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے وہ بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ بنی نجار جو کہ آپ بنو صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو صلی اللہ علیہ وسلم بن عوف کی گاؤں میں آپ سے ملنے آئے تھے جمعہ کے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری قصوہ پر بیٹے اور اپنا جو سفر تا مدینہ کے طرف وہ پر شروع کر دیئے تھا تو یہ جو سامنے آپ لوگوں کو ایک چھوک نظر آ رہا ہوگا یا جو بند آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گی یہ سیدھا جا رہے ہیں مسجد نبی کی طرف اور جو مسجد نبی ہے یہ تقریباً ادھر سے ڈائی کلومیٹر دور ہے اور تقریباً اکثر جتنی بھی در تر لوگ ہوتے ہیں وہ پیدلی آتے جاتے ہیں مسجد کوبہ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ گاڑی پر آتے ہو تو تین ریال کا کراہ ہوتا ہے زیارات کا کوبہ آنے کا تو اس بھی بھی آ سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ پیدل آتے ہو تو آپ لوگوں نے جو کوبہ روڈ ہے سیدھا اس پر آپ لوگوں نے چلتے آنا ہے اور ڈائی کلومیٹر بعد آپ لوگوں کو یہ سڑا کی اشارہ ملے گا اور ادھر سے پھر آپ لوگوں کو جو مسجد کوبہ ہے وہ آپ کو تقریباً پڑے گا نو سو میٹر تو اس کے بالکل لیفٹ سیڈ پر مسجد آ جاتی ہے جس کا جو نام ہے مسجد جمعہ یا مسجد سالم بنی سالم بن اوف یا مسجد آتکہ یا مسجد البادی تو یہ ہے مسجد جمعہ اور اس کی مکملی ڈھیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور ابھی آپ لوگوں میں تھوڑا آگے چلتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا باغ ہے وہ بھی دکھاؤں گا اس جگہ پر ایک کوئا ہے جو کہ ابھی تک پرانی یادی جو نامتہ کر دیتی بندے کی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مسجد کبہ تک تھوڑا نزدیک تک لے جاؤں گا اور دائے بھائی کا جو اللہ کا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ مسجد کبہ کے راستے میں یہ جو مسجدی جس کا نام تھا مسجد جمعہ جس جگہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرت کے بعد اپنا پہلا جمعہ پڑھا ہے وہ آج میں آپ لوگوں کو دکھائی ہے امید ہے آپ لوگوں کو اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اللہ تعالی سے میں ہمیشہ کی طرح دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے آپ لوگ خود یہ جو مساجد ہے یہ جو زیرات ہے اپنے آنکھوں سے جل سے جل کر سکو تو میں تھوڑے سے ہی چلاؤں اور اس حیرت کے یہ جو کافی کانسٹرکشن جو کام ہو رہا ہے کوئی ہسٹاری کا دیسٹرنیشن جس طرح لکھا ہوا ہے کافی بڑا کوئی پلین ہے پتہ نہیں کیا وہ نہ آ رہے ہوں گے لیکن تو اس کے ابھی جو کبہ جاتے ہیں یہ سامنے کبہ ہے اس کے بالکل ریٹ ٹھائٹ میں آتا ہوں تو ایک باغ آ جاتا ہے جو کہ کافی پرانا ہے وہ جو کبہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھتا ہوں اس کے بعد جو دوسری میری ویڈی ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو وہ باغ دکھا ہوا جس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حجرت کے بعد قیام فرمایا تھا اور اس کوئی سے جو پانی پیا تھا وزی فرمایا تھا اور اس کے علاوہ اسی جگہ تھے اسی باغ میں عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپر صحیح فرمایا تھا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو میری ویڈیو ہوگی وہ ادھر کی ہوگی اور آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا رہے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو میرے ویڈیو میرے ویلاغ لگتار دیکھتے رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ مدینہ منورہ کے جتنی بھی زیارات ہے وہ میرے ایک مشن ہے ایک تارگیٹ ہے کہ میں انشاءاللہ سارا کا سارا پیدل کروں گا تو آئی اسے سلسلی کیا لانکہ الحمدللہ یہ زیارات میں نے سارے پہلے بھی کی ہوئی ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں یہ سارے زیارات جو میں پیدل کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں جب کوبا کے بعد ادھر نوافل ادا کرنے کے بعد میں جاؤں گا وہ جو دوسرا باغ ہے اس میں جس کا نام ہے مذرہ مستعدل یعنی سائے والا باغ تو یہ ہے وہ کواں جب یہ چلتا ہے اس کا پانی الحمدللہ ہم نے پی ہے اچھا پانی تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بند کہہ کے فیلکل وہ تھا لیکن ہم نے پیا الحمدللہ کیونکہ اس کا مدینہ کے زمین سے نکلتا ہے تو اور دوسرا اسی جگہ سے حضور صلی اللہ کا گزر ہوا تھا اسی جگہ پہ جوانا تقریباً یہ جو سائد ہے اسی راستے سے آتے جاتے ہوں گے مہجد کوبا تو اس وجہ سے یہ باغ جو نمجھ ایک تھوڑا خوبصورت ٹائپ پورانا ٹائپ باغ نظر آئے میں نے کہا آپ کو ساتھ شیئر کہوں یہ جو کواں ہے یہ کواں اکثر چلتا رہتا ہے اور اس میں کافی زیادہ کجوروں کے بغات ہے کجوروں کے جو درخت ہے کافی زیادہ ہے اچھا سائٹ پہ چل رہا ہے وہ کواں ادھر اس سائٹ پہ نہیں چل رہا ہے آج اس سائٹ پہ چل رہا ہے تو میں چلتا ہوں آپ لوگوں کو مدینہ کے پانی بھی دیکھاتا ہوں اور تھوڑا سا پانی میں پی بھی لیتا ہوں مدینہ کے پانی الحمدللہ تو آج کی جو میرا بلاک تھا آج کی جو میری ویڈیو کی امید ہے آپ لوگوں کو جنب پسند آئی ہوگی اور یہ ہے وہ پانی جو زمین مدینہ کے زمین سے نکل رہا ہے یہ دیکھتا ہے پینے کجوروں کو رینے چیزے پہ جانا ہوں پانی میں چاہی کرتا ہوں اس کو الحمدللہ امیتہ پانی ہے تو اس جگہ پہ انہوں نے یہ کجور بغیرہ لگائی بھی ہے ساتھ یہ تورکی بھی آپ لوگوں کو درست رکھتا در آ رہے ہوں گے تو ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازہ دیجئے گے اللہ حافظ مجھین ملیں گے